موسیقی اسلام کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں قرآن حدیث میں جو تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ صرف مرد اور عورت کے متعلق شریعت کام کی تفصیل ملتی ہے تو خواجہ سرا جس کو عربی میں خنسہ یا مخنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی تفصیل ہمیں شریعت میں نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ جو میری رائے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کل اس کو تیسری قسم کی طور پر متعارف کروایا جاتا ہے لیکن یہ تیسری قسم شریعت تبار سے موجود نہیں ہے اگر خواجہ سراوں کی ہم حقیقت کے بارے میں دیکھیں تو جو اسلامی نکتہ نظر ہے قرآن مسجد نے اس میں واضح طور پر کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اگر ہم قرآنی تعلیمات دیکھیں تو الگ جنس کی حیثیت سے خواجہ سراوں کا تعرف نہیں کروایا گیا اس میں یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہی ہے کہ خواجہ سرا بھی یا تو جنس کے اعتبار سے مرد سے ملحق ہوتا ہے یا وہ عورت سے ملحق ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ ان کو ان دو جنس سے نکال کے کسی تیسری جنس میں داخل کریں نہیں ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جیسے بسوقات ایک ہماری اولاد میں سے کوئی بچہ مریض ہوتا ہے وہ زیادہ نگے داشت کا تقاضہ کرتا ہے تو سمجھے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ایک مریض کے ساتھ اسے آپ ملحق کر دیں کہ یعنی جیسے نامکمل طور پر مرد نامکمل طور پر عورت لیکن یہ ہے کہ جب اس کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں جو اسلامی تعلیمات ہے خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس حوالے سے مختلف فرامین دیکھیں تو انہوں نے مختلف علامات اور نشانیاں بتائیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ تعین کیا جاتا ہے کہ آیا اسے مرد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا یا اسے عورت کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اس صنف کا نام لے کر قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا ہے ان کو جہاں بھی جب اسلام کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے تو ان کو عام انسان کی صنف میں رہ کر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے شریعت تبار سے میں نے بھی بتایا آپ کو کس کی تفصیل موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مطلب قرآن و حدیث میں جب ہمیں ہر مسئلے کا علم ہے یا تفصیل مل رہی ہے تو ان کی تفصیل موجود کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ 99% یہ میل ہوتے ہیں ان کے وجود میں یہ ایک عذر پایا جاتا ہے یہ ایک معذوری پایا جاتی ہے اس حوالے سے تو اس معذوری کا ذکر کرتے ہوئے اس کو ایک علیدہ جنس کے طور پر شمار کیا جائے وگرنا قرآن و حدیث کے اندر علیدہ سے کہیں ایک ٹاپک ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کو ایک امتیازی مخلوق تصور کیا جائے میں یہ بات سنیں اگر اس نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائیں تھرڈ جنریشن کہاں سے آئے آپ ٹرانس جنریشن کی ہسٹری پڑھیں جاں کے ان کی ہسٹریز آپ دیکھیں یورپ میں جو بہت سارے گیز ہیں جن کو ہم گیز کہتے ہیں وہ کہاں سے آئے تو میں ان کی اس بات کو نہیں مانتی آپ لوگ ہسٹریز کت سے جب سے دنیا بنیے تب سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے یہ کہ جانور تو ہیوان تو نہیں ہے نہ کہ ہم لوگ جانور جہاں ہیوان ہیں ہم بھی اسی اللہ پاک کی بنائی مخلوق ہیں اس ہی نے ہم کو بنایا ہے ٹھیک ہے نہ کوئی ایسی چیز جو اپنے آپ سے بھی اٹھ کے چل پڑی ہے کہ یہ شی میل ہیں یہ کیز ہیں یہ خواجہ سے رہے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے اس لئے میں یہ بات نہیں مانتی اس میں یہ ہے کہ پہلا جو سوال ہے کہ کیا اسلام ان کو نکاح کی اجازت دیتا ہے ہاں بلکل اسلام انہیں نکاح کی اجازت دیتا ہے اب اس میں جیسے میں نے ابھی پہلے ایڈز کیا تھا کہ اس میں مختلف خصوصیات دیکھی جاتی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو خواجہ سراجنس ہے اس میں واسے طور پر ملتا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے آزائے جنسیاں مرد والے ہیں بعض کے عورت والے ہیں اور بعض کے دونوں ہوتے ہیں جو اصل میں کمپلیکیٹڈ ہے کہ ان کے پاس مرد والے آزا بھی ہیں عورت والے بھی ہیں تو اس حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر جب وہ پشاب کرتے ہیں تو وہ مرد کے آزا سے کرتے ہیں یا عورت کے آزا سے کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک یہ ہمارے پاس قانون ہے کہ جس کے تحت ان کا تعیون کیا جاتا ہے لیکن پھر جب تعیون ہو جائے گا تو پھر اسلام انہیں نکاح کی اجازت دیتا ہے اگر تو وہ مردوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے اندر عورتوں کی خصوصیات ہیں مثلاً حیز کا آنا اور باقی جو کچھ خاص خصوصیات عورتوں سے خاص ہیں تو پھر وہ عورتوں کی طرف مائل ہونے کی حیثیت سے عورت کی حیثیت رکھتے ہوئے عقد کرے گا اسی طرح اگر وہ ایسا ہے کہ اس احتلام ہوتا ہے اس کی داڑی آتی ہے باقی اس کے ایسے کچھ خصوصیات مردوں والی ہیں اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بچے بھی پیدا کر سکتا ہے تو اسے مردوں کے ساتھ ملحق کر کے اس کی شادی کی جائے گی اب جو آپ کا سوال ہے اگر دونوں پچاس پچاس فیصد ہے اسے خونسا مشکل کہتے ہیں جو ایک فکی اسطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آج کل کی چونکہ جیسی ہے کہ میڈیکل کا دور ہے طبیعی اعتبار سے ان کا ممکن ہے کہ یہ اپنی کسی ایک جن سے خود کو ملحق کر سکتے ہیں اگر چاہے تو عورت کے ساتھ چاہے تو مرد کے ساتھ اس اعتبار سے یہ اپنا علاج کروانے کے بعد طبیعی نکتے نظر سے کسی ایک جنس کو اختیار کرنے کے بعد اپنا پھر عقد اور نکاح کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو دو اقسام بتائی ہیں خونسا مشکل اور خونسا غیر مشکل خونسا مشکل کی تفصیل یہ ہے کہ جس میں میل آرگن بیوں اور فیمل آرگن بیوں تو یہاں پر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مرد میں شمار کریں گے کیونکہ نکاح کا حکم تو اس کے بعد لگے گا کہ اس کا نکاح آپ نے کرنا ہے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے کیونکہ نکاح کسی مرد یا عورت سے ہی کریں گے آپ اس کا تو اگر اس میں دونوں خصوصیات برابر ہیں تو آپ اس میں حکم کس طرح لگائیں گے مرد سے کریں گے اس کا نکاح یا عورت سے کریں گے کیونکہ شریعت میں اسی اس کے تو اجازت نہیں ہے کہ مرد مرد سے نکاح کرے یا عورت عورت سے نکاح کرے تو یہاں پر شریعت تبار سے جو فقہ نے تفصیل بیان کیا وہ یہ کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بلوگت سے پہلے اگر وہ میل آرگن سے وہ پیشاپ کرتا ہے وہ بچہ تو اس کے اوپر مرد کا حکم لاغو کیا جائے گا اور اگر وہ فیمل آرگن سے وہ پیشاپ کر رہا ہے تو اس پر عورت کا حکم لاغو کیا جائے گا یہ اس لیے تاکہ سمجھا جائے کہ وہ مرد ہے یہ عورت ہے اب یہ بلوگت سے پہلے کی بات ہے بلوگت کے بعد ہو سکتا ہے اس کی ظاہری علامات میں مزید تبدیلی آئے جس طرح ہر بچے کی یہ ایک نارمل اور نیشل پروسیس ہے تو اگر اس میں مردانہ خصوصیت غلبہ اختیار کرتی ہیں تو اس پر بلوگت کے بعد مرد کا حکم لاغو ہو جائے گا اور اگر فیمل اس میں تفصیلات جو ہیں وہ غالب ہوتی ہیں تو اس میں عورت کا حکم لاغو ہو جائے گا لیکن اگر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پھر بھی اگر نہیں سمجھا رہی اور پھر بھی تفصیل برابر ہے دونوں کی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں ملان کس چیز کا ہے اس کا رجحان کس طرف ہے مخنص مشکل کی صنف میں آ جائے اور اس قسم میں چلی جائے کہ جہاں مرد اور عورت کا تعیون کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر محتاط کول یہ ہے کہ ان کی شادی اور نکاح نہ کیا جائے ذہن میں ایک عورت ہے دل میں ایک عورت ہے دماغ میں ایک عورت ہے پہناوہ کھانا پینا ہر چیز سوتے جاگتے ایک عورتوں کی طرح ہے تو کس کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی اپنا گھر بساؤں لیکن یہ چیز نہیں میں مانوں گی کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے جیسے میڈیکل سائنس آج اتنی ترقی کر چکی ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے ہاں جانوروں کو بھی اس قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے وہ جذبات والی جو کیفیات ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں تو میں نے ایک فقی قالب دین کی کتاب کے اندر یہ ان کی سجیشن بھی اس کا بھی مطالعہ کیا انہوں نے کہا کہ آج میڈیکل سائنس کا سہارہ لیتے ہوئے کوئی اگر ایسی میڈیسن کوئی ایسے ادویات اگر موجود ہیں کہ جن کی کھانے سے کہ ایک انسان مردانہ حوالے سے شادی کے حقوق پورا کرنے سے آجز ہیں کہ وہ خواجہ سراؤں کے اندر ایک اشمار ہوتا ہے لیکن نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے نہ ان کی صفات ہیں نہ ان کی صفات ہیں کسی بھی حوالے سے وہ شادی کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہیں لیکن جذبات ہیں تو قریب ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں اس تیسری مخلوق کو اجازت دی ہے کہ وہ جدید میڈیکل سائنس کا سہارہ لیتے ہوئے ان جذبات کی کمی کے لیے یا ان کے خاتمے کے لیے آج جدید میڈیکل سائنس کا بھی سہارہ لیتے ہوئے کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ ایسی جذبات ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں ہم پہلی شک میں ہے کہ وہ مردہ عورت ہے تو اگر وہ اس میں غلبہ مرد کا بھی ہے تو تب بھی اس کو امامت کے لیے اس کو آگے ہم نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اتبار سے امام جو بھی ہوگا عورت کو تو امامت کا حق کی نہیں ہے تو جب اگر کوئی خواجہ سرا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ علامات تو عورت کی موجود ہیں تو اس وجہ سے شریعت اتبار سے اس کو امامت کے لیے ہم آگے نہیں کریں گے نازان کے لیے دونوں اتبار سے اس کو پیچھے رکھا جائے گا ہاں وہ مقتدی اقتدام نماز پڑے اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ سرا کا مسجد میں جانا ممنوع ہے نہیں ایسا بالکل نہیں وہ مسجد میں جا سکتا ہے لیکن یہ خصوصیات کہ وہ مرد کے ساتھ ملحق ہے یا عورت کے لیے یہ وہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ مسجد میں جا سکتا ہے اور اپنی عبادات سر انجام دے سکتا ہے جہاں تک یہ ہے کہ اس کا پیش نماز بننا امام بننا اس میں اشکال ہے کہ وہ امامہ سے اشتناب کرے گا لیکن جو باقی اپنی عبادات ہیں انہیں سر انجام مسجد میں دینے میں کوئی حرچ نہیں ہے بظاہر اگر وہ عام افراد کے اندر کھڑا ہو تو وہ مرد ہی تصور کیا جائے تو پھر اس شخص کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی نسبانی علامات نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں آکے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور اگر ان کی آواز میں نسبانیت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ آزان بھی دے سکتے ہیں ان کی آزان دینے بھی حرض نہیں ہے اور یہاں تک کہ وہ جماعت کروانے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر مردانہ صفحات زیادہ ہیں ان کی آواز کے حوالے سے لے لے یا جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے لے لے اگر مردانہ علامات زیادہ ہیں ان کا غلبہ ہے اور وہ عام جب لوگوں میں کھڑا ہو تو بظاہر مرد تصبر کیا جاتا ہو بشرت یہ کہ اس نے کچھ ظاہری لبادہ خود سے عورتوں والا نہ اوڑ رکھا